اور ایک بات یہ ہے جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں اصول سمجھ میں نہیں آتے اور جن کے باپ داداؤں میں خطا ہوتی ہے ایسے حرامیوں کو میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے ان لوگوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن نے سور قلم میں فرمایا عطل بعد ذلك زمین جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں وہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں بے اصولوں کو اصول سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان لوگوں کو خوب معلوم ہے جن کے دل پاک و صاف ہیں بار بار وہ ایک پاکھنڈی کا نام اس ممبر پر لے رہے تھے مجھے مناسب نہیں لگتا یہ پاکیزہ ممبر ان خبیصوں کے ذکر سے ہم کیوں ان پاکیزہ محافل کو استعمال کریں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے کسی کے بھونکنے سے کچھ ہوگا نہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اور اور ایک بات یہ ہے جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں اصول سمجھ میں نہیں آتے اور جن کے باپ داداؤں میں خطا ہوتی ہے ایسے حرامیوں کو میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے ان لوگوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن نے سور قلم میں فرمایا عطلن بعد ذلك زمین جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں وہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں بے اصولوں کو اصول سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو بہرحال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان لوگوں کو خوب معلوم ہے جن کے دل پاک و صاف ہیں آپ نے سنا ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں آئے اور اس کیا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا نہیں میرے آقا نے فرمایا صدق تھا یا ابا بکر اے ابو بکر تم بالکل سچ کہہ رہے ہو ابو جہل خدیث مردود النفس آیا اور اس نے بھی یہ کہا اے محمد تمہارے سے زیادہ بد صورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا نعوذ باللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ کہتا ہے کیا دو لوگ سچ کہہ رہے ہیں ایک تعریف کر رہا ہے اور ایک برائی کر رہا ہے اور دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہو بات در حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ابو بکر صدیق کو بھی آپ نے کہا سچ کہہ رہے ہیں ابو جہل کو بھی آپ نے کہا سچ کہہ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میں ایک آئینے کی مثل ہوں ہر کوئی اپنی حقیقت اس میں دیکھتا ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھوکنے والے اپنی حقیقت وہ اس آئینے میں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ پر کوستے ہیں اور اللہ کا کرو رہا شکر حسان ہے کہ ہمیں برینی کا امام عشق و محبت ملا ہے جس نے ہمیں عظمتِ مصطفیٰ سکھایا ہے اور پھر ہم یہ ببانگی دوحل کہتے بھی ہیں ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام محمد ہمارے بڑی شان والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آج اس دلی کی سرزمین پر موقع ملا ہے میں عرض کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں سننے کے لئے جو لوگ آئے ہیں یہ صرف یہ مجمعہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یا صرف توپی داری والا ہی مجمعہ نہیں ہے میرے بہت سارے رشتے دار بھی ہاں آئے ہیں میرے رشتے دار پورے اندوستان بر میں ہیں اور ہمیشہ میری تحقیق میں لگے رہتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں کبھی بارہ بارہ گھنٹے مجھے پولی سٹیشن میں بٹھاتے بھی ہیں تو بہرحال میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں وہ سارے لوگ ہمارے بیانات کو بہت غور سے سنتے بھی ہیں اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے اور ہدایت بھی نصیب ہو جائے خیر میرے عزیزوں جن لوگوں کو ابھی بھی شک و شبا ہے ان لوگوں کو میں یہ عرض کرتا ہوں چھوڑ دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف انگلیاں اٹھانا ہمارے جذبات سے کیوں کھیلتے ہو ہم ہے نا گالیاں دو ہمیں ہمارے ماں باپ داداؤں کو گالیاں دیتے ہو سہ لیں گے دلی والوں کو تو عادت پڑ گئی ہے فسادات سینے کی گھر جلائے جاتے ہیں توڑ پھوڑ دیا جاتے ہیں خاموش رہتے ہیں لیکن عظمت اسلام اور عظمت رسول پر انگلی اٹھاؤ گئے تو پھر ہم اپنے لٹے ہوئے گھر اور اپنے کٹے ہوئے بچے نہیں دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک زمین پر وغانے کو ٹھیک آ رہے ہیں اس لئے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے اگر ہم ان کے نہیں ہو سکے تو پھر کسی کے نہیں ہوں گے یہ ایک بات یاد رکھو اقبال نے کہا ہے عبرو اماز نام مصطفیٰ است ہم سب کی عزت و عبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے ہرچے دری دنیا بادر مصطفیٰ است جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہی اس کا مقام ہے ہماری ماں ہو ہمارے باپ ہو ہمارے بھائی ہو ہماری بہنیں ہمارے استاد ہمارے پیر ہمارا بادشاہ سارے لوگوں کا مقام میرے مصطفیٰ کے بعد ہے ہمارے لئے قرآن کہتا ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہن نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں اس لئے ہمارے احساسات حضور کے نام پر کچھ اور ہوتے ہیں اس لئے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کھیلنا چھوڑ دو آؤ سلو میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ بتاتا ہوں آپ کو اور پڑھنے والے پڑھ لیے میں جارج برنارد شاہ کی بات اگر کہوں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بڑا رائٹر ہے مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں غیر مسلم ایک انگریز جارج برنارد شاہ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے پوری کائنات میں ایسا ریولیشن ایسا انقلاب دیکھا ہی نہیں جیسا محمد الرسول اللہ نے انقلاب پیدا کیا اس لئے کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے لینن کا انقلاب مارکسزم کا انقلاب کمیونیزم کا انقلاب جمہوریت کا ڈیموکریسی کا انقلاب دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے لیکن ان کے انقلاب کے جو بانی تھے فاؤنڈر تھے ان کی زندگیوں میں وہ انقلاب کا اثر رہا یا زیادہ سے زیادہ سو سال تک رہا لیکن ایک انقلاب جو مکہ کی گلیوں سے اٹھا تھا مدینہ پہنچا اور پوری کائنات میں پھیلا جارج برنات شاہ کہتا ہے چودہ سو سال ہو گئے اس انقلاب کو دنیا میں آئے ہوئے اس رسول کا اثر اب تک کم نہیں ہوا بلکہ روز بڑھتا ہی جاتا ہے روز بڑھتا ہی جاتا ہے یہ میں نہیں کہتا غیر مسلم جارج برنات شاہ کی لکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ اس لیے کہ عقل صاف ہوگی مطالع کیا ہوگا سمجھ میں آ جائے گا میرے نبی کی ذات کیا ہے اور اسی طرح ہمارے اس ملک کے بھی کئی ایسے نون مسلم لوگ ہیں جو مفقرین ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مسنب بھی ہیں انہوں نے بھی میراقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کیا کہا ہے میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا ہم مونداز کرم چند گاندی نے کیا لکھا ڈاکٹر بی آر امبیڑ کر نے کیا لکھا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں رویندرنات ٹیگور اور بھی کئی ایسی شخصیات کا میں تمہارے سامنے ذکر کر سکتا ہوں جنہوں نے میراقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا حتیٰ کہ سکھوں کے سب سے بڑے گروہ گروہ نانک گروہ نانک نے تو بازابطہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی ناتیں لکھی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے محمد ماہ بھگتی ماہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جنہوں نے اسلام یا قرآن یا حدیث پر عمل کرنے کا عظم نہیں لیا ان لوگوں نے یہ لکھا ہے اس سے پتا چلتا ہے گواہی جس کی دشمن دیتے ہیں اسی کی تو فضیلت ہے فضیلت اسی کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچنے تک جو عالی اخلاق و کردار کی شخصیت سب پوری دنیا کے سامنے پیش کیے آج تک دنیا اس کی نظیر نہیں لاسکتی اس کی مثال نہیں لاسکتی آج تک نہیں لاسکتی انصاف کی بات اگر میں کرو ہے کوئی دنیا میں آج لیڈر جو اپنی ریایہ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ تم پر کسی پر میرا کوئی حق باقی ہے تو حق لے سکتا ہے آئیں ابھی ہمارے کوئی منسٹر آ کر کہہ دیں کسی کی حمتی نے اتنا کھا کے بیٹھے کیا کہیں گے کیا کہیں گے اور لوگ نوچ ڈالیں گے یہاں بھی میرا حق ہے وہاں بھی میرا حق ہے کسی کو کہنے کی حمت نہیں ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ پورے بھرے مجمع میں مسجد نبوی میں صحابہ موجود ہے اس وقت کہتے ہیں اے لوگوں تم پر تم میں سے کسی بھی شخص کے اوپر میرا کوئی حق باقی ہے یا مجھ پر تمہارا کوئی حق باقی ہے تم اس سے لے سکتے ہو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا ہاں میرا حق باقی ہے آپ کے اوپر مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا میرا حق باقی ہے آپ پر حضور نے فرمایا کیا حق ہے کہا ایک غزوے میں ہم جا رہے تھے اس وقت مجاہدین کی سب سیدھی کرتے کرتے میں تھوڑا آگے آگیا تھا آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں اللہ اکبر کون کہہ رہا ہے سید الانبیاء جس کے دربار کی سلامی سید الملائکہ لینے کے لئے بے قرار ہو فرشتے جس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہو اس رسول کے سامنے ان کے ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے فلا وقت چھڑی سے مجھے مارا تھا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طرح کی بات کرنے والے بلکہ کہا اگر ایسا ہے تو آ جاؤ صحابہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا حضور نے فرمایا یہ نظام عدل ہے یہ عدالت اسلام نے سکھائی ہے میرے آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ وہ صحابہ قریب آئے انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا جس وقت آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی اس وقت میرے بدن پر جبا نہیں تھا ننگی پیٹ تھی کرتا نہیں تھا میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس وقت بدلہ لو تو آپ بھی اپنا جبا اٹھا دیں اپنی پیٹ کو وا کر دیں کھول دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر اپنا جبا بھی اٹھا دیا اپنی پیٹ ان کے سامنے کر دی وہ صحابی بڑھ کر کے آئے حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی اس کا بوسہ لے لیا ان کا مطلب اتنا ہی تھا ان کا مقصد اتنا ہی تھا بوسہ لے لیا اور کہا میں کامیاب ہو گیا میری تمنہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی جس کی روشنی سورس سے زیادہ چمکدار تھی اس کا بوسہ لینا ان کی بری تمنہ تھی انہوں نے وہ بوسہ لے لیا مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتایا عدل کیسے قائم کیا جاتا ہے امیر و غریب ہو کہ بادشاہ ہو ریایہ ہو سب کے درمیان عدل قائم کرنے کا نظام یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے یہاں تو اب یہ بات عام ہونے لگ گئی کہ قانون جو ہے مالداروں کے گھر کی کنیز بن گئی ہے مالداروں کے لئے